السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ یوٹیوب چینل پر زرینہ خاتن سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت مزیدار افتاری کے لئے ٹیستی نمکین چکن چنا کی ریسپی یہ بنانے میں بہت آسان ماشاء اللہ کھانے میں اتنی ہی مزیدار چلیں اب ہم ریسپی کی طرف آتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ یوٹیوب چینل پر زرینہ خاتون سو فلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی مزیدار تیسٹی بلکل نیو ڈش نمکین چکن چنا کی ڈش ان چنوں کو ہم نے آدھا کلو ہم نے چنے لیے ہیں چار پانچ گھنٹے پہلے ہم نے بھگو تیا تھا ماشاءاللہ یہ پھول کا ڈبل ہو چکے ہیں اب ہم انہیں وائل کر لیں گے آدھا کلو ہم نے چنے لیے ہیں آدھا کلو ہی ہم نے چکن لیے ہیں چکن کو ہم نے دھو لیا ہے اچھی طرح سے ایک چھوٹا سا پیاز ایک چمچ گھی میں ہم نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے آدھا کلو ہی آدھا کلو ہی ہم لیں گے دو چمچے پہلے ہم اسے بھون لیں گے پھر ہم چکن بھون لیں گے آدھا کلو ہی ہمارا بھون چکا ہے ماشاءاللہ اب ہم یہ کچھ کھڑے مساء لیں گے لیں گے ون ٹیبر سپون سابت کالی میرچ دو ادھا کالی رائچی تھوڑا سی ڈکڑے دار چینی کے ڈیڑھ پتہ تیز پتہ پانچ چھے لون یہ بھی ہم بھون لیں گے ادھا کلو ہی ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی ہم چکن بھون لیں گے چکن کی بھونائی ہم اتنی کریں گے کہ یہ بھوننے میں ہی گل جائے تھوڑا سا اوئل ہم پور لے لیں گے تاکہ چکن ہماری اچھی طرح سے فرائے ہو جائے ایک چمچہ اوئل ہم اور لے لیں گے پھل فلیم پس کی بھونائی کریں گے اب ہم لے لیں گے خوش مسالے خواب ٹی سپون ہم حلدی لیں گے بہت زیادہ حلدی ہم نہیں لیں گے اس میں ون ٹی سپون فیسی ہوئی کالی مرچ ون ٹی سپون اٹھا ہوا دھنیا ون ٹی سپون زیرا ان مسالوں کو بھی ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے رمز زمزان کے لیے بہت ہی مزیدار چنا چکن کی مزیدار سیڑ ڈرائے ڈش بہت اچھی بنتی ہے یہ آپ اسے کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ کلاو پر ڈال کر ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی بنتی ہے یہ ڈش چکن ہمارا ماشاءاللہ بھون چکا ہے اب ہم اسی چکن میں تھوڑا سا پانی ڈال کر دم پر رکھ دیں گے آدھا گلاس ہم پانی ڈال کر دم پر رکھ دیں گے تاکہ چکن ہمارا کچھنا رہے اور گل جائے ویسے تو ہم نے بھونائی اس کی بہت زیادہ کر لی ہے ماشاءاللہ خاف گل چکا ہے ہمارا یہ چکن دس منٹ کے لیے ہم دم پر رکھ دیں گے چانوں کو ہم نے بھوائل کر لیا ہے ماشاءاللہ اب ہم انہیں چکن میں بھون لیں گے اچھی طرح سے گل چکے ہیں چنیں ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں آت کی مدد سے ٹوٹ رہے ہیں یہ چکن کو ہم نے رہ دیا تھا دم پر گلنے کے لیے ماشاءاللہ چکن ہمارا گل چکا ہے اب ہم اس چکن میں چنیں بھون لیں گے بسم اللہ چنوں کی بھونائی بہت اچھی طرح سے کر لیں گے چنیں بھی ہمارے گل چکے ہیں ماشاءاللہ چکن بھی ہمارا گل چکا ہے چنوں کی بھونائی ہم نے کر لیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے دو تین ہم نے اس میں ہری میچ ڈال دی دش ہماری ماشاءاللہ مزے دار قسم کی بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے بہت ہی مزے دار ٹیسٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار ٹیسٹی ہمارے یہ رمضان کے افطاری کے لیے چکن چنہ نمکین بن کر تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ آپ انہیں کھا سکتے ہیں پلاو میں ڈال کر نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ بہت ہی مزے دار ٹیسٹی ہمارا یہ نمکین چکن چنہ کی ریسیپی اچھی لگے کمنٹ بوس میں ضرور بتائیے گا لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں آگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ